ہلو ساتھی آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے پریوار کے اندر دوستو فٹا فٹا سے بتائیے گا کلاس کے بات پر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے دوستو ایک نئی کلاس کے اندر جس کے اندر ہم ہندی گرامر کے جو امپورٹنٹ کیوشن ہے پچیس کیوشن ہم پڑھنے والے ہیں اگلے کچھ ہی منٹوں کے اندر دوستو انت میں ضرور بتانا کہ آپ کے کتنے صحیح ہوتے ہیں اور کتنے غلط ہوتے ہیں آپ کے ہندی گرامر کے اس کلاس سے کم سے کم آپ کے اگزام کے ان کیونکہ یہ میں نے سارے کے سارے کیوشن کس سے اٹھائے ہیں جو آپ کے اگزام کے اندر آ چکے ہیں انہی سے اٹھائے ہیں میں نے جو پرانے اگزام کے اندر پوچھے گئے ہیں انہی سے آپ سبھی جانتے ہو کہ اپنے سارے کے سارے کیوشن ریپیٹ ہوتے ہیں اگزام کے اندر اسی پرسنٹ پیپر میں سے ہی آتے ہیں پرانے پیپروں میں سے اس لئے اس کلاس کو شروع سے لگ کر انت تک دیکھنا کتنے صحیح ہوتے ہیں کتنے غلط ہوتے ہیں یہ بھی انت میں ضرور بتانا پہلا کیوشن دیو ناغری لیپی کی اتپتی کس سے ہوئی تھی دوستو دیو ناغری لیپی ہے اس کی اتپتی کس سے ہوئی دوستو انت میں تھوڑا بہت میں بیسک بھی بتاؤں گا الگ الگ کی پریباسہ بھی بتاؤں گا آپ جنتہ مت کہجئے پہلے ہم پچیس پیشن کریں گے کیتھی پیساچی برہمی یا خروشٹی جو دیو ناغری لیپی ہے کیونکہ ہندی باسہ دیو ناغری لیپی کے انر لکھی جاتی ہے تو دیو ناغری لیپی کی اتپتی کس سے ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے برہمی برہمی لیپی سے دوستو دیو ناغری لیپی کا اجھگم ہوتا ہے اگلا کیونکہ ہندی ورنمالہ میں سوروں کی سنکیہ کتنی ہے نو گیارہ تیرہ سولہ جو ہندی ورنمالہ ہے اس کے اندر جو کل سور ہے ان کی سنکیہ آپ سے پوچھی جائے تو یہ کتنی اس کیونکہ میں جیدہ ترینٹ کینفیوز رہتے ہیں دوستو کنفیوز مت رہنا دوستو اگزام کے اندر جو آنکڑے بتایا جا رہے ہیں وہ اگزام کے ایک دم کریکٹر آنسور وائی ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے کوئی گلت نہیں ہوگا آپ کو کوئی بک کے اندر کہیں ہیں آپ نے پڑھا ہے لیکن آپ کا ہندی ورنمالہ میں سوروں کی سنکیہ ہوتی ہے آپ کی گیارہ ٹھیک ہے کہیں تیرہ دے رکھا ہے کہیں دس دے رکھا ہے دوستو وہ مت پڑھنا گیارہ رائٹ ہے نیچے دیئے گئے وکلب میں سے تتصم سبد کا چین کیجئے چرس سہی بھنک اولا یعنی تتصم سبد ہے اس کا چین کرنا ہے ہمیں تتصم سبد ہوتے کوئی نسے اس کی ساری کی ساری ڈیفینیشن میں پچیس ٹوشن ہونے کے بعد ساری کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے سنگ اپسن بی سدھ ورطنی یعنی ان میں سے سدھ سبد کا چین کرنا ہے ہدیتہ ہدیتہ ہدیویتہ ہدیتہ یعنی سدھ ورطنی کا چین کرنا ان میں سے کونسا ہوگا ہوگا دیتہ اپسن ڈی اگلا کیسن پرخیات میں پرپ اپسرگ کونسا ہے آت پرے تے یا پرک جو پرخیات سبد آپ کو دے رکھا ہے اس کے اندر اپسرگ اپسرگ کونسا ہے اپسرگ کیسے آگے سبد کے آگے شروعات کے اندر لگتے ہیں اسے اپسرگ کہتے ہیں اور پچھے لگنے والے کو کیا کہتے ہیں پرتے اور اس کے اندر پرے ہے یا آپ کا اپسرگ پرکت ہے پرے اس کے اندر پرے ہے نا یہ اپسرگ ہے اس کا سندھی وچھد کرنا ہے ستیدانند کا سندھی وچھد ہے اب سندھی وچھد آپ ان میں سے کریے دوستو کیا ہونے والا سندھی وچید صحیح ایک دمہ اور کریکٹ پہلے ہوگا اتنا کا سندھی وچید پھر لاشٹ میں آنند یعنی تین بھگوں کے اندر اس کا سندھی وچید ہونے والا ہے تو تین بھگوں کے اندر یہ اس کا دو بھگوں کے اندر ہو رہا ہے اس کا غلط ہے اب دوستو دین نہیں آئے گا ست پلس چت پلس آنند آئے گا دوستو سندھی وچید ایک دم کریکٹ اگلا کیوسن ان میں سے ستریلنگ سبد کا چین کرنا ہے آپ کو جو دیا گیا ہے ان میں سے ستریلنگ سبد ہے اس کا چین اپراد ستاپنا سبدیس ستریلنگ سبد کو تو چین کرنا آتا ہے دوستو آپ کو یہ تو نہیں بھولے ہو یا یہی بھول گئے آپ ان میں سے ستریلنگ سبد ہے اس کا چین کرنا ہے آپ کو ویس ستاپنا یہ آپ کا ستریلنگ سبد ہے ستاپنا اور سارے کی سارے نہیں ہیں ستے بولو پرنتو کٹو ستے نہیں بولو یہ کس پرکار کا واقعہ ہے شکت واقعے اپو واقعے سرل واقعے یا لگو واقعے ستے بولو پرنتو کٹو ستے نہیں بولو دوستو یہ کس پرکار کا واقعہ ہے آپ سے یہ پوچھا جائے یہ ایک شکت واقعہ ہے شکت میں کیا دیفینیسن ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ شکت واقعے کون سے ہوتے ہیں وہ مل کر بنے ہوتے ہیں دوستو سکت واقعے اگر یہ نہیں آتا پرنٹو کس کے لئے دوستو اس کے لئے اس سبد کے لئے تو آیا رہا ہے پرنٹو تب ہی تو سکت واقعے بنا اگلا کیوسن نیچی دیگے بات چینس میں ان ایک سبد کے لئے ایک سبد کا چین کیجئے جس کے پاس کچھ نہیں ہو مہادین اکیچن ایبھاؤ گرست دین ہن یعنی ان کے پاس جس کے پاس کچھ نہیں ہو دوستو تو ایک سبد کا چین کرنا ہے ایک سبد لے رہا ہے ان ایک سبدوں کے لئے ایک سبد یعنی اس سبد کو اٹھا کر ایک سبد ہی ہم پریوک لے سکتے ہیں یہ کس کا ارث ہے سامنی طور پر دیکھا جائے تو اکیچن اگر اس کا ارث ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہو اکیچن کا سبدک ارث یہ ہوتا ہے اگلا کیوسن بلوم سبد کا کیوسن ہے چر رتن چر رتن کا ولوم سبد ہوگا نیسگرک نیسگرک لوکک الوکک نسور چر نتن کا ولوم سبد آپ سے پوچھا ہے تو وہ ہوگا نسور اب پریوچی کا بھی کیوسن ہے میگ کا پریوچی کیا ہوگا پیوت جلج کوکنٹ مینڈک جو میگ سبد ہے اس کا پریوچی آپ سے پوچھیں پریوچی کا ارث کیا ہوتا ہے دوستو سمانہ ارثک سبد بلوم کا ہوتا ہے الٹا میگ میگ کا پریوچی دوستو ان میں سے کون سا ہوگا وہ ہوگا پیوت دیس پریم میں کون سا سماس ہے دیس پریم سبد ہے اس کے اندر کون سا سماس ہے دیوگو بھوبری اویبھاو تطپروس دیس پریم کے اندر کون سا سماس ہے تطپروس سماس ہے تطپروس سماس اس کے اندر ہے ایک منٹ ہدھر لیتے تھوڑا اگر مگر کرنا کا کیا ارث ہے ویرت سمیں گوانا کپٹے کرنا بھانے بنانا ہدھر کی بات ادھر کرنا دوستو اگر مگر کا ارث کیا ہوگا اگر مگر کرنے کا تو اس کا ارث ہوتا ہے بھانے بنانا بھانے بنائیں گے تب ہی تو اس پر کر کے وقت ہم پریयوگ میں لیں گے اپنے نمن پنکتیوں میں کون سا الانکار ہے پوت کا پوت تو کیوں دھن سنچے پوت سپوت تو کیوں دھن سنچے اس کے اندر دوستو کون سا الانکار پوچھا ہے الانکار ان میں سے کون سا گا A, B, C, D آپسن آپ کے سامنے ہیں الانکار پوچھا ہے دوستو الانکار جانتے آپ نے ڈیفنیسن پڑھا رکھے ہیں میں نے الانکار کی کیا ڈیفنیسن ہے سارے کیوشن ہندی بیعترن کے سارے کیوشن کسی سے ہوتے ہیں جو ڈیفنیسن میں نے بتا رکھے ہیں ان سے ہی ہوتے ہیں لاتا انوپراس دوستو الہنگکار ہے اس کے اندر لاتا انوپراس اگلا کیوشن دوستو نیچے دیکھے واقعات میں A, B, C, D ویبکت کیا گیا ہے واقعات جس کھنڈ میں A, S, U, D ہے اسی چنیت کرنا ہے یعنی دوستو A, B, C, D یہ دیکھا A, A تک کا مطلب ہے یہاں تک کا ورلڈ B کا پیچھے والا C کا اس سے پیچھے والا D کا تروٹی نہیں ہے تو اس پرکار سے آپ کو یہاں سے پڑھنا ہے ایسود سبت آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے دوستو ایسود سوطندرتہ سنگرہ میں پران گوانے والے ویروں کے سمان میں سرکار نے ایک دن کے سارو جھنک اوقاس کی گھوشنات کی اس میں تو مجھے کوئی ایسود واقعہ نہیں دکھائی دے رہا آپ کو دکھائی دے رہا کیا دوستو سوطندرتہ سنگرہ میں پران گوانے والے یہ بھی سیئی ہے ویروں کے سمان میں سرکار نے یہ بھی سیئی ہے ایک دن سارو جھنک اوقاس کرنے کی گھوشنا کی اوقاس کی گھوشنا کی تھی دوستو یہ سیئی ہے کوئی تروٹی نہیں ہے اپسن ڈی اس پرکار کے واقعے آ جائیں گے پھر آپ تو کینفیوز ہو جاؤ گے لیکن کینفیوز ہونا نہیں ہے دوستو دیئے گے واقعے میں رکھ تستان کی پھورتیں کریں دوستو یہاں پر کلاکار کی کلاکرتی میں جنتا کے اکانکشاؤں کا ہونا چاہیے پرتی پلن پرتی ویڈن درپن پرتی پالن یعنی کلاکار کی جو کلاکرتی ہے اس میں جنتا کے اکانکشاؤں کا کیا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے پرتی پلن اوپسن اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا پرتی پلن یہ ہونا آوشک ہے اگلا کیسن نیچے دیئے گئی واقعوں کا اوچھت کرم چائن کرے منسی پاہو سے چلتا ہے سمودھائی سے چلتا ہے تب اسے جیون کہتے ہیں پرانوم سے چلتا ہے وہ اسے یادرہ کہتے ہیں دوستو ایک منٹ اس پرکار کے واقعوں میں یعنی منسی پاہو سے چلتا ہے اس کی اپنے کرم چین کرنا ہے سب سے پہلا کونسا کرم آئے گا تب اسے سماج کہتے ہیں دوستو یعنی کرم چین کرنا ہے اوپر سے پڑھو اس کے بعد بتانا ہے سب سے پہلے کیا آئے گا تب اسے یادرہ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ اس کے بعد پرانوں سے چلتا ہے تب اسے جیون کہتے ہیں سمدائی سے چلتا ہے یہ اس پرکار یا آپ کے اگزام کے اندر نہیں ہے سلیبس کے اندر اس لئے آؤٹ اوپ سلیبس یہ کیوسن ہے کرم کا کیوسن ہے کرم جو چین کرنا آپ کی سلیبس کے اندر یہ ٹوپک نہیں ہے آگلا کیوسن پیٹی کا سبد میں کونسا پرتیا لگاوا ہے اکا آ اکا کا اور اوپر والے کا جو کہہ رہے ہیں سر کونسا انصور سی اوپسن ہے وہ آپ کے سلیبس کے اندر نہیں آؤٹ اوپ سلیبس آپ سے یہ کیوسن ڈائپ اس نے ٹائپ کر دیا پیٹی کا سبد میں کونسا سب کے آگے پرتیا لگتا ہے سب کے پیچھے اوپس آگے پرتے اکا پرتے دوستو اکا چھوٹی کی ماتر آپ سمجھ سکتے اکا پرتے ایک منٹ تھوڑا سا چھوٹا کہ لیتے ہیں تاکہ اگر ست سبد میں اسطری واجت بنانے کے لئے کس پرتے کا پریو کیا جائے گا اگر اس سبد کو آپ کو اسطری واجت بنانا ہے تو ایک پرتے آ پرتے ای پرتے یا ای پرتے ان میں سے کون سا پرتے کا پریوک کریں گی ہوگا آ پرتے اگر آ پرتے جڑیں گے تو اسطری واجت بن جائے گا یہ کیسے دوستو ایک ساندار اگزام کے اندر ریپیٹر ہونے دوستو یہ کیونکہ انڈیا لیول پر بھی کیسے پوچھا جا سکتا ہے جو سینٹر لیول ہوتا ہے اس پر اور شریعت لیول دونوں پر نئے سائی تی کو پر بھائیت کرنے والی اپنے استاپنا کال سے ہی ویبین باساؤں میں سورو ویبین باساؤں کے سرجنا تمک لیکھن میں دیش بکتی کا بھاو جگانے والی سینستہ اکھل بھارتی سائیتی پریشت کا ویدیوت گھٹن کب ہوا بس یہ کیونکہ ڈائریکٹ اکھل بھارتی سائیتی پریشت کا ویدیوت گھٹن کب ہوتا ہے 27 اکٹوبر 1966 27 اکٹوبر 1967 27 اکٹوبر 1968 یا 19 13 سکتوبر کب ہوتا ہے دوستو اس کا گھٹن ہے وہ اکھل بھارتی سائیتی پریشت کا ویدیوت روپ سے اگر گھٹن پوچھا جائے 27 اکٹوبر 1966 کو اس کا گھٹن ہوتا ہے اس کے بعد اگلا کیوشن کب کو انکرت کسے کا ہے پریشت ارست لوگین کروچے کب کو انکرت دوستو وہ کس نے کا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے بہت ہے پریشت تکرت کی سمی سیمہ ہے ایک عصہ سے پانس عصہ پورو سے ایک عصہ پورو پانس عصہ سے ایک ہزار عصہ عصہ سے سودہ عصہ عصہ یعنی پراکرت کی سمی سیمہ کیا پراکرت بہت تھی اس کی سمی سیمہ آپ سے پوچھے کب سے کب تک تھی وہ تھی آپ کی پانس عصہ پورو سے ایک عصہ پورو تک سوری ایک عصہ پورو تک عصہ پورو دوستو دھیان رکھنا پانس عصہ پورو یہاں سے کنفیج مت ہو جانا پانس عصہ پورو سے ایک عصہ پورو سے کنفیج ہوتے ہو نا عصہ پورو یہاں دیکھ لینا پھر کچھ ٹرین کہیں گے سورو ایک سن سی ہوتا ہے سی نہیں دوستو جب تک گھر پہنچتا ہے تب تک اس کے پتہ جا چکے تھے یہ کون سا واقع ہے سکت واقع سوالے تو آپ کو صحی ہونے چاہی دوستو یہ تو اتنے آسان ہوتے مصر واقع مصر واقع اس واقع کا اس کا اس سے سم مند ہے یا اپس میں ملکر بنا واقع تب ہی تو مصر واقع ہوتا ہے کس واقع میں نپات کا پریوگ نہیں ہوا تم ہی تلے جاؤ میں کل جیپور گیا تھا بات اپنے تک ہی رکھنا سیلا تو بیمار ہے یعنی اس کے اندر نپات کا پریوگ واقع کے اندر نہیں ہوا دوستو وہ بتانا ہے وہ آپ کا ہے میں کل جیپور گیا تھا اس کے اندر نپات کا پریوگ نہیں ہوا ہے اور ساروں کے اندر ہوئے بھی اس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی تینوں کے اندر پریوگ ہوا ہے دیئے گئے واقعوں میں سی واقع کا چائن کیجئے ودیہ نواز مصر ودیہ نواز مصر ودیہ نواز مصر ودیہ نواز مصر اب دوستو تھوڑا بہت بولنے میں آپ سمان بولتے ہو لیکن تھوڑا بہت واقعے کے اندر ڈیفرینس ہے صحیح واقعے بتانا ہے بتاؤ ان میں سے کون سا ہے آرام سے میں آپ کو ٹائم دوں گا دوستو آرام سے سوچ سمجھ یہ صحیح واقعے اور اگزام کے اندر کم سے کم ایک نمبر کا تو کس سنائے گا یہ بتاؤ ان میں سے صحیح واقعے کون سا ہے تو صحیح واقعے ودیہ ودیہ اس کے اندر صحیح نواز اور مصر اس کے اندر صحیح ودیہ کے اندر یہ نہیں آتا مصر یہ نہیں ہوتا دوستو اور ودیہ یہ اور مصر یہ لگا کر اگر صد واقعے اندی واسا کے طور پر دیکھا جائے تو یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اب میں کچھ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں دوستو آرام سے سنیے گا کچھ نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ورن ویچار کسے کہتے ہیں سب سے پہلا کیوسن آپ سے ہے ورن ویچار میں دیفینیشن ساتھ ساتھ میں کلاس ہوں کے طور پر میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں گا تاکہ دوستو آپ کو یاد رہی ڈیفینیشن بتائی تھی سر نے اس پرکار بتائی تھی اگر ایسا ہوا تو اس واقعے کا یہ ہوگا میں آج دوستو ورن ویچار سبد ویچار وقع ویچار چند ویچار سامانی شک دھونیا یگم دھونیا ان سبی میل سے سبد نرمان کے نیم دیے جاتے ہو انہیں ورن ویچار کہتے ہیں دوبارہ بول رہا ہوں ورن ویچار ویچار ویاکرن کا وی بھاگ ہے جس سے ورن کے بھید اکار اچارن تصلا ان کے میل سے سبد نرمان کے نیم دیے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ورن ویچار دوستو آپ سے یہ بھی پچھا چاہتا ہے ورن ویچار کیا اپسن اس پر دے دے گا آپ کو یہ ہے یہ ہے یہ ہے دوستو اگر پڑ رکھا ہے کلاس شروع سے دیکھتے ہو تب پچھا لگتا ہے تو سر نے کیا پڑھایا کیا نہیں پڑھایا اس کے بعد سبد ویچار ورن ویچار میں نے بتا دیا اب سبد ویچار سنیے وہ ویچار ورن جان کے بعد کا ہے جس میں سبدوں کے بھید اوستہ رپانتر سرنچنا تتہ ویتپتی کا ورن رہتا ہے دوستو انہیں سبد ویچار کہتے ہیں دوستو دونوں لینگویج کیسن میں ڈیفرینس مت ہو جانا پیڈی میں دے دوں گا ٹیلیگرام پر اسے پڑھ لینا ایک بار یہ دوستو ریویجن پوئنٹ سے جو آپ کو کلاس کے انٹر میں ریویجن کے طور پر بتائے جاتے ہیں کیا لکھا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں دوستو یہ ویچار ورن ورن گیان کے بعد کا ہے جس میں سبدوں کے بھید اوستہ رپانتر سرنچنا تتہ ویچار بھی بتاتا ہوں دوستو اور ہم سے سنیا گا واقع ویچار دیفینیشن تھوڑی بڑی ہے یہ ویچار ہے جس میں سبدوں سے واقعوں سے بننے کے جو نیم ہے وی دیا جاتے ہیں اور واقعوں کے اویوں کا پارسپرک سمبند بتایا جاتا ہے ویرام بید کو جس کا ادیس یہ لیک کے بھاو کا ہرد گم کرنا وقع ویچار کے ہی انترگت رکھنا ترک سنگت کیونکہ وقع کے بھاو کے ساتھ سمن رہتا ہے وہی وقع ویچار کہلاتا ہے کیا دوستو جن کا ویرام بھید ہو گیا دوستو ان کا سمن ترک سنگ دونوں جو کی واقعوں آدھی کاس گیان ہوتا ہے کیونکہ یہ سمن کیول پد سے ہے چند ویچار یہ آپ کو ورن ویچار سمن ویچار وقع ویچار اور چند ویچار یہ چار دیفینیس بتائیے یاد کر لینا دوستو آگلی میں دیفینیس ہے وہ آگلی کلاس کے اندر بتاؤ گا آپ کو کنٹینست یاد دیفینیس سے ساری کیوشن بنتے دیریکٹ ایک جام جنر تھوڑی پوچھتا ہے اگر جنہوں نے ہندی گرامر کی جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں جن کی ویچار جو بھی آپ کی سمن ہو جائیں گے اگر دیفینیس آپ کو یاد ہے پری بھاس آپ کو یاد ہے تو آسانی آمیر کے پتچیس کیوشن ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ کروائے ہیں اگزام کے اندر پرانی جو اگزام ہیں اس کے اندر پچھے گئے سارے کے سارے اس لئے یاد کرنا دوستو کچھ اسٹوڈینٹ کہیں گے سر ٹائپ نہیں کی ہوئے ٹائپ دوستو نہیں ہو پائی آج وہ ٹائپ پری کلاس برن بچار سبت بچار بچار چند بچار اس کا کروائے تھا شیئے برکار تھانک یو اللہ بیسٹ